ید اللہ عین اللہ وجہ اللہ میں کسی کو کوئی اعتراض ہے اعتراض کسی کو بھائی زیارتوں میں ہم کہتے ہیں کہ آپ وجہ اللہ ہیں الیہ یتوجہ الخلق آپ اللہ کا چہرہ ہیں کہ جس کی طرف مخلوقات متوجہ ہوتی ہے زیارتوں کے جملے ہیں آپ ید اللہ ہیں آپ اللہ کا ہاتھ ہیں کسی کو کوئی اعتراض ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں مثال کے طور پر یہ وجہ اللہ سمجھا رہا ہوں علی کو وجہ اللہ یعنی اللہ کا چہرہ کیوں کہا جاتا ہے اور کس لیے علی کو اللہ کا چہرہ کہا جاتا ہے مثال کے طور پر میں آپ سے بات کروں میں آپ سے بات کروں آپ سے بات کرنے کا مطلب کیا ہے آپ کے پورے وجود سے بات کر رہا ہوں تھوڑی سی فلسفیانہ گفتگوئے جب میں آپ سے بات کروں گا تو گویا میں آپ کے پورے وجود سے بات کروں گا گویا کہ میں آپ کی روح سے بات کروں گا ٹھیک ہے روح سے بات کروں گا ہاتھ بھی روح کا حصہ ہے چہرہ بھی روح کا حصہ ہے پیر بھی روح کا حصہ ہے اب میں جب آپ سے بات کروں تو گویا آپ کی روح سے بات کر رہا ہوں اور آپ سے بات کرتے کرتے آپ کے پیر کی طرف دیکھوں اور جناب کیسے ہیں خیریت سے ہیں چک چاک ہیں کھانا بانا کیسا چل رہا ہے میں بات آپ سے کر رہا ہوں لیکن دیکھ آپ کے پیروں کی طرف رہا ہوں بھئی میں آپ کے وجود سے ہی بات کر رہا ہوں نا ہاتھ بھی آپ کے وجود کا حصہ پیر بھی آپ کے وجود کا حصہ سب کچھ آپ کے وجود کا حصہ ہے میں آپ کے پیروں کی طرف دیکھوں اور کہوں جناب کیسے مزاج ہیں ٹھیک ہیں تو آپ مجھ سے خطاب کرتے ہوئے کہیں گے زیغم صاحب آپ کس سے بات کر رہے ہیں میں کہوں گا آپ سے بات کر رہا ہوں تو آپ کہیں گے بھائی صاحب اگر مجھ سے بات کرنا ہو تو میرے چہرے کی طرف دیکھو اللہ اکبر کاش میں سمجھا سکوں اور آپ تک پہنچ جائے بھائی اگر مجھ سے بات کرنی ہو تو میرے چہرے کی طرف دیکھو میں کہوں گا بھائی صاحب سنتے تو کان سے ہیں اب میں پیروں کی طرف دیکھوں یا سر کی طرف دیکھوں یا ہاتھوں کی طرف دیکھوں مخاطب تو میں آپ کی روح سے ہوں تو آپ مجھ سے جواب دیتے ہوئے کہیں گے جنابے والا بے شک ہاتھ روح کا حصہ ہے پیر روح کا حصہ ہے لیکن خداوند مطال نے انسان کے وجود میں مرکز چہرے کو بنایا ہے مرکز چہرے کو بنایا ہے اب اگر آپ کو مجھ سے بات کرنی ہو تو مرکز کی طرف توجہ کرے اب سمجھ میں آتا ہے خدا بار بار کیوں کہہ رہا ہے کہ سب کچھ ہلاک ہو جائے گا اگر باقی رہے گا تو اللہ کا چہرہ اور اللہ کا چہرہ ہے علی یبن عدی طالب گویا خدا بتانا چاہتا ہے اگر اللہ سے باتیں کرنی ہو اللہ کی طرف جانا ہو تو علی کے راستے سے آؤ اگر اللہ سے دعائیں مانگنی ہو تو علی کی طرف توجہ کرو علی کے وسیلے سے خدا تک پہنچو آپ کے چہرے کے وسیلے سے کانوں تک پہنچ رہی ہے میری آواز اسی طرح اگر خدا سے باتیں کرنی ہو تو علی کو وسیلہ بناو